پولاریزیشن نظر آتی ہے ہمیں کئی نہ کئی بکلا پرادری میں بھی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کچھ مسلمی قنون کے ساتھ نظر آتے ہیں باہر کے پلیٹ فارمز کو میس یوز کیا جاتا رہا پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی ایجنڈاز کے لیے کتے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ایک الیکشن لڑنے کے لیے میں نے تو سچی بات اتنے پیسے نہ میرے پاس تھے نہ بنے لگائے اچھا بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے جیتیں اور جب آپ جیتی اس دن تو یہ بھی نعرے بلند کیے گئے کہ عمران خان جیت گئے میں پیپلز پارٹی سے بیسیکلی بیلونگ کرتی ہوں اور خان صاحب کو یہ بات بڑی یعنی اوپنلی پتہ بھی ہے زرداری صاحب کو پتا ہے اس بات کا جی زرداری صاحب کو بھی پتا ہونا چاہیے لیکن خان صاحب کو برحالی اس بات کا بڑا کلیرلی پتا خان صاحب نے بہت بیری کرنگ ویڈ می اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا سان نیازی سپیشلی ویمن دیکھو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ بھی خاتون ہیں ہمارے معاشرے کو ایک جن جوڑتا ہے ایک احساس دلاتا ہے کہ خواتین اس معاشرے کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے زندگی میں پہلا کیس کون سا تھا جس میں آپ نے کس حد تک انصاف دلایا این عدالتوں سے اگر انصاف ملتا ہوتا تو پھر اتنے پائل آف کیسز نہ ہوتے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سونو ڈیجٹل ناظرین میں ہوں عبدالی صدیق ناظرین آج ہم آپ کی ایسی خاتون سے ملاقات کروانے آئے ہیں جنہوں نے پچھلے ڈیٹھ سو سال کا لاہور ہائی کورٹ بار کانسل کا ریکارڈ کو الٹا کے رکھ دیا ہے ناظرین سوشل میڈیا پہ بھی ان کی ویڈیوز وائرل دیکھنے کو ملتی ہیں اور آج کل ہی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں ناظرین ان سے ملاقات بھی کروائیں گے ڈیٹھ سو سال کی تاریخ جو آج انہوں نے ختم کی ہے ان کو مبارک بات بھی دیں گے اور ان کی یہ کامیابی کی وجہ بھی جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں سباہت ریزوی مہم کیسی ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو سیکیٹری بننے کے لیے سیکیٹری منتخب ہونے کے لیے کیسا فیل کر رہی ہیں اور ایک سو پچاس سال کی تاریخ کو آپ نے الٹا کے رکھ دی ہے اور اتنا بڑا اپنے کوٹ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ کو اٹھایا ہوئے اور شیئر اپ کر رہے ہیں لوگ تو کیا مومنٹس تھی گھر والے خوش تھے آپ کتنی خوش تھی یہ بتائیے جی میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں وہ لفظوں میں بیان نہیں میں کر سکتی یہ میری ساری ٹیم میرے جن دوستوں نے مجھے ساتھ دیا وہ مومنٹ ایسا تھا کہ میں جب میں وہ اس کا ذکر کرتی ہوں کہ مطلب ہائی کورٹ کی ہسٹری میں شاید یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو یعنی دوستوں نے اس طرح کندوں پر اٹھایا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کرسی پہ بیٹھ جو میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور دے بھائیوں کی طرح میرے چھوٹے بیجین ہیں انہوں نے وہ کرسی پکڑ کے کندوں پر اٹھا لیا اور پھر وہ اتنا لمبا فاصلہ ہے جو ہائی کورٹ کے گیٹ سے لے کے سٹیرز تک ہے کھوٹس تک وہاں تک وہ مجھے اس طرح اٹھا کے لے کے جیسے ہر شخص وہاں اتنا خوش تھا کہ وہ خود سباہت ہے جیسے اس کا اپنا الیکشن تھا یعنی it was wonderful کیا بات ہے وقالت کا خیال کیسے آیا مہم یہ بتائیں جی وقالت کا خیال میری ماں کو آیا تھا پھر میں نے ان کے اس خیال کو عملی جامعہ پہنایا ہے کیا بات ہے اور کتنی عرصے سے اور کتنی دیر سے پریکٹس کر رہی ہیں آپ وقالت کو اور ایک خواتین کے لیے کیسا شعب ہے جی میں مجھے تقریباً ایٹین یئرز ہو رہے ہیں ایٹین نائنٹین یئرز ہو رہے ہیں مجھے پریکٹس کرتے ہیں وقالت اس اکیسوی صدی میں بھی میں شوڑ بھی کینڈرڈ ویڈیو کہ it's a very tough profession for females but میں سمجھتی ہوں it is not impossible or difficult tough ضرور ہے بھارہ بالکل ہمیں پیش پیش نظر آتی ہیں مخترش رواجات میں بھی اسی طرح وقلہ برادری میں بھی نظر آتی ہیں سیاست کب سے شروع کی ہے مطلب یہ خیال کہاں سے آیا کسی نے کہا کہ سواحت آپ کو آنا چاہیے سیاست میں یا خود سے مطلب انسٹینٹ وہ آتی ہے نا ایک خیال میں نے تھی دو ہزار پانٹ سے میں نے مطلب پولٹکس شروع کی میں نے اپنا بار پولٹکس میں حصہ لنا شروع کر دیا دوستوں کے الیکشن لڑنے شروع کر دیئے اور پھر دو ہزار پانٹ سے کانسٹنٹلی آئم انٹو بار پولٹکس ایک میں I must share with you کہ میں نے اپنے پروفیشن کے اوپر جنورس کو بہت دفعہ بتایا حالانکہ لوگ مجھے منا کرتے تھے کہ تم کی اینڈیٹ ہو تو تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ we should be honest with our generations so میں نے ان کو ہی بتایا کہ جو یانگسترز ہیں ان کو دے ہفتے بیگوڈ پروفیشنل فرست and then they should do پولٹکس کیونکہ پولٹکس کا میداan جو ہے وہی چیز اوپن فر یو پہنیور یو پولٹکس you can always switch over لیکن پہلے آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے بن سکیں گے تو پھر آپ اچھے شاید پولٹیشنز بھی نہ بن سکیں صحیح کہہ رہی ہیں پولٹیزیشن نظر آتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں بکلا برادری میں بھی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کچھ مسلمی قنون کے ساتھ نظر آتے ہیں اسی طرح پولٹیزیشن ہے کیا یہ صحیح ہے آپ کے خیال سے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو تین سالوں سے یہ پولٹیزیشن زیرا سرفیس پہ آگئی ہے ورنہ وکیلوں اور پولٹیکس کا چولی دامن کا ساتھ ہے پوری دنیا میں یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ لائر ہو اور پولٹیکس سے ریلیٹڈ نہ ہو اسی طرح ہمارے اپنے پروفیشن میں بھی دوستوں کی مختلی پولٹیکل آئیڈیولوجیز تھیں اور ہیں بھی اور مختلی پولٹیکل پارٹیز سے بلونگ کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی پچھلے دو تین سال سے یہ ہوا کہ بار کے پلٹ فرمز کو میسیوز کیا جاتا رہا پولٹیکل پارٹیز کے یعنی اجنداز کے لئے سو میں سمجھتا ہوں کہ اب بارز ہے بین پولٹیسائز اور یہ بڑا اب دسیس درائیٹ ٹائم کہ ہم دی پولٹیسائز ار بارز کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی لیگل فرٹینٹی کو ڈیمیج کریں گے جو کہ ازاد ہے اور انڈیپنڈنٹ ہے اور جس کو کوئی کسی کی یعنی وہ امبارگو نہیں ہے کسی کی سبکہ صحیح ہو گیا میں ہم یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے جیتیں اور جب آپ جیتی اس دن تو یہ بھی نعرے بلند کیے گئے کہ عمران خان جیت گئے تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آخر عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی آپ کو یہ سیکریٹری کی مانتقیب سیٹ ملی جی دیکھیں میں پولٹکس میں میں سمجھتی ہوں بہن میں اس بات کو بکل اگری کرتی ہوں کہ خان صاحب نے was very kind with me اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا سان نیازی سپیشلی he سپورٹڈ می یعنی یعنی like anything میں سمجھتی ہوں اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کی وجہ صرف میرا پروفیشنل ہونا اور میری بینگ کی سٹرنگ تھی اور نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی ہےز پلیڈ ایمپورٹنٹ رول میں سکسیس اور میں اس کو بکل اس فیکٹ کو ڈینائے نہیں کروں گی کہ خان صاحب نے بڑی شفقت کی ہے اور انہوں نے بے شک ان کے جو باقی میرے مقابلے پر وہ شاید پارٹی کے ہوتے اور ہیں بھی ان کی افیلیشن زیادہ ہیں میرے سے پارٹی سے کیونکہ میں پیپلز پارٹی سے بیسکلی بیلوم کرتی ہوں اور خان صاحب کو یہ بات بڑی یعنی اوپنلی پتہ بھی ہے زرداری صاحب کو پتہ ہے اس بات کا جی زرداری صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے لیکن خان صاحب کو برحال اس بات کا بڑا کلیرلی پتہ تھا اس کے باوجود انہوں نے میری آئیڈیالوجی کی بیسس پہ انہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا اور نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہی سپورٹڈ می آلوٹ اور میری اس جیت میں پی ٹی آئی کیا ہی اتنا ہی حصہ جتنا کسی اور پارٹی کیا بات اچھا آگے کیا کیا چینجز لے کے آنے والی ہیں آپ نے حوضہ تو سنبھال ہی لیے مبارک بات بھی آپ کو دیز آرہی ہے پھولوں کے گلوستے بھی آرہے ہیں آگے چینجز کیا کیا لے کے آئیں گی سارے سیکٹر دیکھیں یہ مجھ سے بہت زیادہ امیدیں لوگوں نے وابستہ کر لی ہیں کوئی بہت لمبے چھوڑے کلیم تو نہیں کروں گی لیکن میں یہ ضرور آپ کو مطلب شور کراؤں گی کہ میں اپنی کمیونٹی کی انٹیگریٹی کے لیے ڈگنیٹی کے لیے پہلے میں سمجھتی ہوں ان کو میں پہلے رکھوں گی اپنی لیگل فرٹرنیٹی کو ان کی عزت ان کی آبکار میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم rule of law supremacy of the constitution supremacy of civil rights basic fundamental rights ان چیزوں کے لیے ہم ضرور کھڑے ہوں گے ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گے جس کو جس کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ظلم ہو رہے irrespective of any political affiliations we will stand with them very good جی election جیتنے کے لیے رقم چاہیی ہوتی ہے پیسے بھی کتے پیسے چاہیی ہوتے ایک election لڑنے کے لیے میں تو سچی بات اتنے پیسے نہ پیسے 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 انڈرسٹینڈ کے میں middle class family سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے اپنے اون پہ یہ ساری میند کر کے مطلب خود یہ سارا سٹیٹھ دانلی نظر آئی آپ کو election میں نہیں دانلی نظر نہیں دانلی اس دفعہ نظر نہیں آئی نہیں اس دفعہ نہیں ہمارے ہاں یہ fortunate ہے کہ ہائی کوٹ کے elections بہت سموتھ ہوتے اور بڑے یعنی transparent ہوتے اس کے اندر کوئی ایسی کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی اور ہمارے chairman election board ہیں he was very strict and very competent کہ انہوں نے اچھی طرح سے دیکھتی دیکھتی ہیں آپ بھی خاتون ہیں اور جس طرح ہمیں مختلف شو بجات میں نظر آتی خاتون آگے پیش پیش نظر آتی ہیں پائلٹ ہوں انجینئر ہوں ڈیفرنٹ تو اب وومن ڈے کا کس طرح دیکھتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وومن ڈے جو ہے یہ ایک یعنی سمبولائز کرتا ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے کو ایک جن جوڑتا ہے کے ساس دلاتا ہے کہ خواتین اس معاشرے کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہم پیش 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 ہر سال مومن ڈے مانانا میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے ضروری بھی ہے کہ یہ ایک میسیج کنوے کر ہماری سوسائیٹی کو ہمارے لوگوں کو کہ بچیاں بیٹیاں یا بہنیں یا خواتین جو آپ کے اردیت کام کرتی ہیں آپ کی کلیگز ہیں وہ اسی طرح امپورٹنٹ ہے اور وہی رائٹس ہیں جو رائٹس یا جو پرک آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ای 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 میسیج کمیونیٹی کہ مومن شوڑ بی رسپیکٹی اور رگارڈ سیم مینر ای 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 سیم مینر سیم مینر جو برادری پوری مرد زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں خاتون خواتین بھی ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کو کسی طرح سے ہنڈل کرتی ہیں خد بھی تو روبدار ہونا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہنڈل اوٹ کرنے روبدار جنڈر 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 اگر آپ اپنی جنڈر خول کے اندر رہیں گے تو جنڈر جنڈر زندگی میں پہلا کیس کونسا تھا آخری سوال آئے آئے یہ مجھے یاد نہیں اتنا سپیسیفک لیکن پھر بھی کوئی کوئی یاد جو اپو کی ایسا کیس جس میں آپ نے کس حد تک انصاف دلایا انصاف تو دیکھیں ان عدالتوں سے انصاف ملتا ہوتا تو پھر اتنے پائل اف کیس نہ ہوتے انفرچونیٹلی یہ عدالت نے مجھے شک ریکنگ ہے یہ جنڈر مجھے لگتا کہ یہ جو کوٹس ہیں کہ اگر اتنی پنڈنسی اف کیس کیس ا chwpt و 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 اور نے اس کے ساتھا کیا پر کوئی پر اپنید کیا کیونکہ اس کو فائرلی دیوار جسٹس نہیں سکتا تو وہ مرے لی ایک مامرابل کیس ہے کس میں میں اس میں کسی خانسامہ کی وکیل تھی اور میں نے اس کیلئی ہے جی تو ناظرین ہمارے ساتھی میڈم سباحت ریسوی صاحبہ جن سے گفتگو کی اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سنوڈیجٹل اللہ حافظ ناسے